شکل سے بہت شریف نظر آنے والے شخص نے ایسا پراد کیا ہے کہ شاید اسے بھگوان بھی ماف نہ کرے اس شخص کا نام ہے رویندر سنگھ یہ جنجنو زلے کے سینک سکول میں سال 2018 میں بطور ٹیچر پوشٹ ہوا تھا لیکن ایک سال بعد ہی 7 دسمبر 2019 کو اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ لوگ اپنے بچوں کو سینک سکول میں بھیجنے سے بھی گھبرانے لگے رویندر سنگھ پر آروپ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھمکا کر ان کے ساتھ ککرم کرتا رہا اس دوران 7 دسمبر 2019 کو سکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب سکول کے ایک درجن بچوں نے اپنے ٹیچر رویندر سنگھ شیخاوت پر غمبیر آروپ لگا دیے ڈوارہ چیکشولی ایریسمنٹ کرنے کا آرور پر لگایا تھا ڈوپت ریپورٹ پر نیائلے میں رویندر سنگھ اقلاب چاہل سیٹ پیس کی گئی جس میں امانی نیائلے نے دنانک دنانک ڈھارہ دس بوک سو اک پانچ سال کا کتھور کاراہویں سو بیس ہزار روپے کے ڈالوانہ We have an Xin par 천 Next das دنانک پانچ سال کے بعد جنجنو کے سینک سکول میں بچوں کے ساتھ یون شوشڑ کے معاملے میں جنجنو کی پاکسو کوٹ نے آروپی شکشک رویند سنگ کو بیس سال کے کٹھور کار آواز کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ پانچ الگ الگ دھاراؤں میں بھی دوشی مانتے ہوئے ایک 80,000 روپے کا بھی ضرمانہ لگایا ہے ان کی عمر لگ بھارہ سال آ رہی ہے اس میں ان کی شکایت کرنے پر سہستہ کے پڑھانچاری دوارہ ایک ریپورٹ کروائی گئی تھی اور اس کے ریپورٹرز ہونے پہ پورٹ نے اس کو دوشی مانتے ہوئے پانچ بٹے چھے میں 20 سال کے سزا تک کل 11,000 روپے کا ضرمانہ لگایا ہے یہ بچوں کے ساتھ یون شوشن کرتا تھا تک بچوں کو اپنے روم میں بلا کر ان کے ساتھ غلط جدہ پر تجھ کرنا تداصیرہ لگتے کرتا تھا اور اس کی شکایت بچوں نے کی تھی کمیٹی بیٹھے تھی کمیٹی میں اس کو دوشی مانتے ہوئے پر سکت پورٹرز کبائی رہا تھا باکس او پورٹ کے وشیشت لوگ اب یوجک اوم پرکاش سینی نے بتایا کہ سینک سکول دوراسر میں بارہ بچوں نے تی جی ٹی انگریزی کے ٹیچر رویندر سنگھ پر اپنے کمرے میں بلا کر ان کے ساتھ یون شوشن کرنے کی شکایت درج کرائی تھی جس پر سات دسمبر دوہزار انیس کو سینک سکول دوراسر نے اپنی پانیشمنٹ مانٹرنگ سیل کی بیٹھک بلائی اور معاملے میں نرڑے لیتے ہوئے ٹیچر کے خلاب صدر تھانے میں پاکسو کی دھاراؤں میں کیس درج کروایا تھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی شکشک رویندر سنگھ شکاوت کو گرفتار کر لیا تھا اس معاملے میں قریب پانچ سال تک ٹرائل چلا اس دوران چھتیس گواہوں کے بیان کروانے کے علامہ پچھاسی ساکش دستاویز کوٹ میں پیش کیے گئے پاکسو کوٹ نے دوشی مانتے ہوئے رویندر سنگھ کو بیس سال کے کٹھور کار آواز کی سزا سنائی ہے ٹیچر رویندر سنگھ بچوں کو سکول میں ڈرا کر رکھتا تھا اس کو لے کر وہ آئے دین پیرنٹس کو فون کر شکایت کرتا تھا کہ ان کا بچہ پڑھنے میں کمزور ہے اس دوران وہ ایکسٹرا کلاس لینے کے بہانے بچوں کو اپنے کمرے میں رات دس بجے تک بلاتا تھا اس دوران بچوں کے ساتھ ہشلیل حرکت کرتا اور کئی بار ان کے ساتھ کو کرم بھی کرتا تھا ٹیچر کا شکار سبھی بچے بارہ سال کے آس پاس کے ہیں ان بچوں کو ٹیچر نے اتنا ڈرائیا تھا کہ یہ بچے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہے تھے لیکن اب پانچ سال کے بعد ہی سہی آروپی ٹیچر رویندر سنگھ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے راجستان تک کے لیے جنجنو سے نینہ شیخ آوت کی ریپورٹ موسیقی